بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد الساد دمام سوڈیری بیسی یار میں آج ایک آپ کو بات بتانے والا ہوں کہ میں ایک پاکستانی کے ساتھ کام کیا شٹرنگ کا جت سرہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ شٹرنگ کا کام بہت ہے یہاں پر سوڈیری بیسی دمام شہر میں پہلے میں آپ کو بتاتے چلوں لوگ تو یار آپ کو بہت کہتے ہوں گے آپ پاکستان سے انڈیا بنگلدے سے وڈیو دیکھتے ہیں کہ سوڈیری بی میں کام نہیں ہے تو میں کہتا ہوں ماشاءاللہ کام بہت ہے کام کرنے والے آدمی کے لئے کام ہے جو فارق بیٹھنے والے ہیں جو مطلب نہیں کرنا چاہتے ان کے لئے کام نہیں ہے سوڈیری بی میں الحمدللہ کام کبھی ختم نہیں ہو سکتا تو سب سے پہلے ایک بات بتاتا چلوں جس باتوں کا آپ کو خیال رکھنا ہوگا سوڈیری بی کے اندر آ کر میں آپ کو وہ بات بتانے والا ہوں جو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے جو سوڈیری بی کے اندر مزدوری کام کرتے ہیں مطلب سوڈیری بی کے اندر مزدوری کام کرتے ہیں کہ پاکستانی کے انڈین کے ساتھ یا بنگلدیشی کے ساتھ کام کروں گا تو ہمارے بھی اس طرح پیسے رکھ سکتے ہیں یہ میں نے ایک پاکستانی جو کہ جاننے والا تھا میرا اس کے ساتھ ایک دہاڑی لگائی سو ریال میری مزدوری تھی مطلب میرے کام نہیں مل رہا تھا میں نے سوچے چلو سو ریال لگاؤں گا کا کام کرلوں گا تو میرے لیے خرچہ بن جائے گا ہفتے کا تو میں نے یہ لالچ کیا کہ میرے لیے خرچہ بن جائے گا ہفتے کا تو اس پاکستانی کے ساتھ کام کیا تو وہ بولتا ہے کہ بھائی جانن مجھے پیسے نہیں ملے تین مہینے تک مجھے پیسے نہیں ملے ابھی تک بھی پیسے نہیں اس بندے نے دیئے دیکھیں تین مہینے کے بعد میں ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں تو ابھی تک وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک دار کہ مجھے پیچھے سے بڑے ٹھیک دار نے پیسے نہیں دیئے دیکھو ہم کسی آدمی کے ساتھ کام پر جاتے ہیں اس کو جب فائدہ مل جاتا ہے اگر وہ دس بیس ہزار ریال منافع کمال لیتا ہے تو کیا وہ لیبر کو زیادہ دے سکتا ہے نہیں دیتا لیبر کو تو وہی دیتا ہے نا جو اس کی دہاڑی ہوتی ہے تو یہ لوگ اپنے ساتھ کام پر لے کے جاتے ہیں کئی لیبروں کو تو کہتے ہیں ہمیں پیسے پیچھے سے نہیں ملے تو بھائی جان لیبر اس چیز کا ذمہ دار نہیں ہے تو لیبر کو کیا ہے اگر آپ کو ملے یا نہیں ملے لیبر کا تو حق ہے صرف آپ کو اسے پیسے لینا مزدوری لینا بس لیبر تو وہی سو پچاس ریال لینا ہوتا ہے تو وہی ٹھیک دار کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں نہیں ملے آجی تو ہم کیا اس پیسوں کے ذمہ دار ہیں کہ ٹھیک دار کو ملے یا نہیں ملے لیکن مزدور کا اس میں کیا قصور ہے مزدور سے تو آپ نے کام لیا ہے مزدوری کرائی ہے کام لیا اسے جو کہ صبح سے لے کر شام تک اس کے پاؤں کی تلنگا زمین سے نہیں لگنی تھی تو آپ پھر اگلے دن پیسے کوئی بارے میں کہتے ہو کہ پیسی نہیں ملے یہ کوئی اچھا بار دیتا ہے طریقہ کار ہے لیکن اس چیزوں کا آپ کو سب دیرب کے اندر آ کر خیال رکھنا ہوگا کہ ایسا آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے جس طرح کے میرے ساتھ یہ آت ہوا ہے تقریباً تین مینے سے زیادہ کا ٹائم ہو چکا ہے ابھی میں پوچھتا ہوں تو بولتا ہے کہ نہیں مجھے پیچھے سے نہیں ملے تو بھائی پیچھے سے ملے یا نہ ملے لگا لوگ یہاں پر صبر نہیں کرتے بولتے ہیں بھائی جن ہم نے کام کیا ہمارے کو پیسہ دو تمہیں ملے یا نہ ملے اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں ہم نے مزدوری کیا ہمیں ہمارا دو تمہیں زیادہ مل جائیں گے ہمیں پیسہ دے دو لیکن ایسا نہیں چل رہا میرے کو کافی اس کو فون کرنے پڑ رہے ہیں لیکن پیسے نہیں دے رہا آپ ان چیزوں کا خیال ضرور رکھئے گا